آپ دیکھتے جاتے ہیں سیب بول فضل عباس دربار سید صحیح شاہد باہر کا ایریا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے گبرستان ہے اس کی دیوار ہے اور یہ اس کی مین انٹریس ہے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا پیارا اور حسین منظر پیش کر رہا ہے یہ دربار شاہ پیارا یہاں دیکھیں آپ کتنا فروتر حسین سما ہے پرندے کس طرح پرندوں کے آوازیں آ رہی ہیں اور کتنا یہاں سکون اور پیش ہے جی اسلام علیکم ناظرین آج ہم یہ آپ کو لے کر آئے ہیں شاہ پیارا دربار ہے یہاں اس جگہ ہم آپ کو لے کر آئے ہیں یہ ویسٹیج میں موجود ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری اس کی اسٹری ہے یہاں یہ پرانا بہت اولڈ ویسٹیج کا قبرستان ہے اور اس کے ساتھ یہ آپ دیکھتے جاتے ہیں سید سخیش شاہ پیارا مشدی قازمی جناب صاحب اور ابو الفضل عباس دروازہ ہے یہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا پیارا اور خوبصورت یہ بنایا گیا ہے اور اس سے کبھی لوگ منت مانتے ہیں اور آتے ہیں اور عقیدت اترام سے یہاں پیش آتے ہیں اس کے ساتھ سے جہاں سے ملتا جاتے ہیں یہ دربار ہے دربار سید سخیش شاہ پیارا یہ اس کی انٹری ہے یہاں سے انٹر ہوتے ہیں اور یہ خوبصورت سے درخت ہے اور یہ ادھر یہ دربار ہے اور یہ جناب یہ درخت خوبصورت سے پرانا اولڈ درخت ہے اور ادھر یہاں لوگ منتے مانتے ہیں اور یہ علم یہاں آکے چڑھاتے ہیں علم پاک حضرت باس کا پاک اور یہ دیکھیں کہ بہت خوبصورت اور سید دربار ہے آپ لوگ یہاں آئیں اور آپ کو بہت سکون ملے گا اور بہت اچھا لگے گا اور بہت خوبصورت اچھی جگہ پر یہ دربار ہے تو ہمارے ساتھ رہیں گے آپ کو اور اسید دکھاتے رہیں گے تو پیارے زائرین اگر آپ یہاں شاہ پیارا دربار میں آتے ہیں یہ بہت خوبصورت اور اسید اور اچھی بڑی پیاری جگہ پر ہے یہ ویسٹیج راولپنڈی میں ہے اگر آپ سردر سے آتے ہیں تو تین چار کلویٹر کے فاصلے پر ہے چوڑ چوک یہاں ایک جگہ کا نام ہے اس کے ساتھ شل پٹرول پمپ ہے پٹرول پمپ کے ساتھ ویسٹیج کی طرف جاتے ہوئے اور آگے ویسٹیج سے ایک راستہ بھاٹک کی طرف جاتا ہے اور پیچھ آئے جی پرنسپل روڈ کی طرف جاتا ہے اس روڈ سے بھی آ جاتا ہے اور چوڑ چوک کے ساتھ بلکل جو پٹرول پمپ اس کے ساتھ گلی میں بھی یہ دونوں سائیڈوں سے اس کا راستہ ہے اور یہ بہت ہی وسیع جگہ پہ ہے اس کے ساتھ ایک قبرستان بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک ایسے درخت اور گینری بھلا سما بھی ہے تو یہاں محفلیں بھی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ارام میں یہاں بہت اچھی مجلس بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یہاں لوگ آتے ہیں مانتے ہیں اور علم پاک بھی چڑھاتے ہیں اور اپنے عدد ارام سے اپنی دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور ان نیک بندوں کے صدقے یہاں موجود ہوتے ہیں تو آپ آئیں گے تو آپ کو بہت یہ اچھا لگے گا اور آپ کو سکون ملے گا تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ صدق راودپنڈی سے تک میں تین چار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور پیڑ و دائیڈے سے بھی اسی طرح تین چار کلومیٹر کے فاصلے پر سینٹر پوائنٹ پر یہ موجود ہے اور چوڑ چوک اس کے بلکل قریب ہے ہی Pac друзья ہے ہی becomes انا میں ہو ہی آپ ہ گ j ہ من aud